سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے محمد عباس ابن نحال اسغر کے روح کو احسان کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین بالقاسن والسلام علی احمد اللہ الرحمن الرحیم والسلاة والسلام علی آخات النبی وعالی الطیبین التاہلین المعصومین اما بات قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا يا ابنیا انی ارا فی المنام انی اسبہکا فنظر مازا ترا قالا يا ابت فعل ما اتو امرو ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلم ودلہو لیل جبیم ونا دیلاہو ای یا ابراہیم فد صدقت رویا انہاکہ ذالک نزل محسنین سلوان محمد عزیز آن امرو یہ کسی اور مجلس کا فیتاب کرنا کسی بزر مرہوم کی مجلس کو فیتاب کرنا میرے لیے اس سے احسان تھا مگر بس نحال پہل کی حکم کی تعمیر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس لیے بہت بڑا صدمہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اور اس لیے آپ یہ بھی توقع نہ رکھیں کہ جیسے عام مجلس میں پڑھ باتا ہوں یا پڑھتا ہوں ممکن ہے میں نہ پڑھ باؤ چل باتیں اس غرص سے عرض کر دوں اس میں سے جو باتیں یاد رہ جائیں اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے جائیں گے تو یہی سال سواب کا ذریعہ بن جائے گا جو آیت میں نے سرنام سخن قرار دی ہے سور ساخت کی آیت ہے سور ساخت موسورہ ہے جو قرآن مجید میں موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سور یاسین کے بعد موجود ہے اور اگر ابتداء میں آپ اسی بات کو یاد رکھیں اور صرف اسی پر عمل کر لے جائیں تو اس منجلس کا مقصد حل ہو جائے گا سور ساخت کیلئے بہت تعقید کی گئی ہے کہ روز جمعہ ہر جمعہ کو آپ سور ساخت کی تلاوت کریں اگر پوری توجہ کے ساتھ پورے خضو اور خضو کے ساتھ سور ساخت کی تلاوت کریں تو تلاوت کرنے والے کے اندر کچھ ہی عرصے میں تمام وہ خصوصیات پیدا ہونے لگتی ہیں جو انبیاء اکرام میں پائی جاتی ہیں غور فرما رہے آپ اگر اس ایک بات کو آپ یاد کر لے جائیں تو بہت کافی ہی ہیں جمعہ کے بعد جو اس سور ساخت کی تلاوت کرتا ہے شیطان نہیں ہی سے وہ عیزہ نہیں پاتا ہے اور اس کے اندر بہت سی خصوصیات پیدا ہونے لگتی ہیں جو انبیاء اکرام میں پائی جاتی ہیں اور یہ خصوصیات ہر انسان کے اندر الگ الگ رونما ہوتی ہیں اب کیا خصوصیت پیدا ہوتی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا ہوں اس لئے کہ اسے آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں گے غور فرما رہے ہیں آپ اور یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا اس لئے کہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پر امن کرو اور اس تجربے سے گزر رہا ہوں اور اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں آج میں کہ آپ کر کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس سور سافات میں پروردگارِ عالم نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جس میں سے یہ آیت جو مہل سرنام سخن قرار دی ہے اس میں جنابِ ابراہیم کا تذکرہ ہے آگے جنابِ نوح کا تذکرہ ہے سلامُ الْعَلَى اِبْرَاہِمْ سلامُ الْعَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ جنابِ نُوح پر سلام کیا گیا ہے موسیٰ اور حارون پر سلام کیا گیا ہے اور آخر میں سلامُ الْعَلَى المُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام انبیاء پر سلام کیا گیا ہے اور اس موضوعِ گفتگو کہ تحت جو میں نے اس آیت کو سرنام سخن کیوں قرار دیا اس لئے کی جنابِ ابراہیم اور ان کے بیٹے کے اس وقت کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے جب جنابِ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا ابنیہ یا ابنیہ اے میرے بیٹے میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں یہ جنابِ ابراہیم کے لئے بہت بڑی آزمائش تھی اس لئے کہ یہ بیٹا بھی بہت عرصے بعد ملا تھا جنابِ ابراہیم کو ہے نا یا ابنیہ انیہ ازبہ کا خنزر مازا ترا میں تمہیں زبا کر رہا ہوں تمہاری نظر کیا ہے تمہارا خیال کیا ہے بہر فرمارے ہیں آپ آہستہ آہستہ اگر آپ بات کو سمجھتے جائیں تو بات ابھی بات سے ہو جائے گی تو بیٹے نے کیا کہا بابا جو آپ کو حب ملا ہے ایک باپ اور بیٹی کی مفتبو یہاں بیان کی گئی ہے اور عجیب کیفیت ہے باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے باپ بیٹا میں تمہیں زبا کر رہا ہوں خواب میں دیکھ رہا ہوں تمہاری کیا نظر ہے تمہارا کیا کہلا ہے بیٹے نے کیا جواب دیا بابا جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس کی تعمیر کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے کبھی آپ نے غور کیا کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا تو بیٹے کو لجا کے لٹا دے لیں مگر بیٹے سے بتانے کے اور بیٹے کی رائے لینے کی کیا ضرورت تھی وہاں فرما رہے ہیں آپ اگر جناب ابراہیم ایسا نہ کرتے تو یاد رکھیے گا یہ قربانی جوہرِ ابراہیمی تو قرار پاتی جوہرِ اسماعیل نہ قرار پاتی لہٰذا بیٹے نے بھی اسی طریقے سے کہا بابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیر کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سابر نہیں پائیں گے سابرین میں سے پائیں گے یہ نہیں کہا کہ سابر پائیں گے سابرین میں سے پائیں گے یعنی بیٹے کو یقین ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسماعیل کی نگاہوں میں سابرین کی ایک جماعت نظر آ رہی ہے جس سے ملحق ہو جانا اسماعیل اپنی کڑپڑی کامیابی سمجھتی ہے سلوات پڑے محمد والا یہ محل نے آزمائی اور اسی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے ان کے لئے یہ کیا تھا یہ ابراہیم کے لئے کھلی ہوئی آزمائش تھی اس کے پہلے کی مجلس میں نے ارز کیا تھا کہ بلا کے معنی مصیبت نہیں ہوتے ہیں عربی زبان میں بلا کے معنی مصیبت نہیں ہے عربی زبان میں فتنہ کے معنی فساد نہیں ہے عربی زبان میں احسان کے معنی احسان نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ممنون کرم بنا لیا اور فرما رہے ہیں عربی زبان میں بلا کے معنی ہیں آزمائش مصیبت نہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی جناب ابراہیم کے لئے اور ابراہیم اس پر سو فیصد کامیاب گزرے اور ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنا دیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا قد صدق تر ہویا تم نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم تو اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزائے خیر دیا کر دیں اور یہ جو صبر کی صفت ہے یہ آپ جانتے ہیں باق اور بیٹے کا رشتہ اگر قرآن مجید میں آپ شروع کریں تو ابتدا سے لے کے آخر تک یہ رشتہ نظر آتا ہے چاہے جناب آدم کے باق اور بیٹے کا رشتہ ہو چاہے یاقوب اور یوسف کا رشتہ ہو چاہے ابراہیم اور اسماعیل کا رشتہ ہو پورے قرآن مجید میں اگر ایک نظر ڈالیے تو ایسا لگتا ہے کہ باق اور بیٹی کے ترقید آسکان چلتی چلی آ رہی ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا باق بیٹے کی جدائی میں گریہ کر رہا ہے یوسف کو ان کے بھائیوں نے کھوے میں ڈال دیا باق بیٹے کی جدائی میں برسو تک گریہ کرتے رہے اور گریہ کرتے کرتے آنکھیں سفید ہو گئیں اور ابراہیم کے لیے اس خدر امتحان لیا گیا کہ اس امتحان کے بعد انہیں کئی امتحان لیے گئے اس کے بعد انہیں لوگوں کا امام بنا دیا گیا اس لیے میں بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ انسان کبھی یہ شکوہ نہ کرے پروردگار سے اور کبھی یہ دعا نہ کرے کہ پروردگار مجھے امتحان میں مبتلا نہ کر مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کر کیوں؟ اس لیے عزیزوں کہ یہ دنیا بنا ہی گئی ہے آزمائش کے لیے یہ دنیا جزا کے لیے نہیں ہے یہ دنیا انام کے لیے نہیں ہے یہ دنیا ہے ہی محل آزمائش غور فرمارے آپ اس لیے توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو دنیا کھیل تماشا ہے قرآن مجید کی آیت ہے لہو لعب دنیا کھیل تماشا ہے زینت ہے اور تفاخر ہے مال اور اولاد پر آیت کے تین حصے کیے گئے ہیں اس میں ایک بچپنے کا حصہ جو کھیل تماشے میں چلا جاتا ہے اور ایک جوانی کا حصہ جو زینت اور آئیش میں چلا جاتا ہے اور ایک جوانی کے بعد کا حصہ جس میں انسان صرف مال اور اولاد کا تفاخر کرتا ہوا لذر آتا ہے کہ میری اتنی اولاد ہیں میری اتنے کھیت ہیں میری اتنے ماری ہیں بس اسی میں تمام ہو جاتی ہے اللہ کہہ رہا دیکھو حیاتِ دنیا کیا انم الحیات الدنیا اللہ مطاع الغرور سوائے فرید کے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ دنیا توجہ ہو جائے اگر آپ کی یہاں سے محلِ آزمائش ہے تو آزمائش کیوں لی گئی ہے یہاں اور ہر انسان کی ہر طریقے سے الگ الگ ہے آزمائش لی گئی ہے کیوں لی جاتی ہے آزمائش کیا آزمائش لینا ہی مقصد ہوتا ہے یہاں سادزہ موجود ہے وہ جانتے ہیں کہ مقصد حدف حدف کچھ اور ہوتا ہے مقصد کبھی بھی امتحان نہیں ہو سکتا سبجھو ہے آپ کی امتحان کبھی مقصد نہیں ہو سکتا امتحان اس کے جوہر کو نکھارنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے مگر کسی بھی امتحان میں صرف امتحان حدف نہیں ہو سکتا توجہ ہے آپ کی کسی بھی آزمائش گاہ میں مقصد امتحان نہیں ہوتا ہے تو پھر امتحان کیوں ہے اس دنیا میں توجہ رہے ہیں یا فلسفے کا ایک قرم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر تمام صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے جب تو پیدائش کے بعد ڈاکٹر بھی ہوتا ہے عالم بھی ہوتا ہے مشتہین بھی ہوتا ہے انجینئر بھی ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی وہ بالقوة تمام صلاحیتیں لے کر آتا ہے جیسے ایک بیج درخت کا بیج ہے اسے فلسفے میں بالقوة درخت کہا جاتا ہے کیوں ایک پتھر کے ٹکڑے کو آپ بالقوة درخت نہیں کہہ سکتے سمجھو ہے کیوں اس لیے کہ درخت کے بیج کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے یہ ایبیلٹی ہوتی ہے یہ کیپسٹی ہوتی ہے کہ ایک عرصہ بیدے گا اور وہ بیج باراور درخت بن جائے گا ایک پتھر کے ٹکڑے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ ایک عرصہ بیتے اور وہ درخت بن جائے مگر بیج کو بالقوة درخت کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر صلاحیت پوشیدہ ہے ابھی ایک عرصہ بیتے گا وہ درخت وہ بیج درخت بن جائے گا تو عرصہ بیتے گا دھب تو درخت بنے گا توجہ ہے اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ ہو پروردگار بخیل نہیں آئے جس بچے کو پیدا کیا اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ بالقوة ڈاکٹر بھی ہے عالم بھی ہے مشتہد بھی ہے انجینئر بھی ہے اب ایک عرصہ بیتے گا تو اس کی صلاحیت ہو جاگر ہو جائے گی غور فرما رہے گا تو عرصہ جب بیتے گا تو اس کی صلاحیت اجاگر ہوگی تو یہ عرصہ بیتنے کے لیے اور اس کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے عزیزوں اس دنیا کو انسان کے لیے محلِ آزمائش بنایا گیا ہے پروردگار چاہتا ہے پروردگار نے انسان کے اندر وہ تمام صفات اور کمال اس کے اندر پوشیدہ کر دیے گئے ہیں جسے صبر کہتے ہیں شجاعت کہتے ہیں امانت کہتے ہیں یہ تمام صلاحیتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں جب عرصہ بیتے گا اے آزمائش گاہ میں جب اسے لائے جائے گا اس لیے لائے جاتا ہے تاکہ اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہو جائے سلوات پڑھے محمد والا اور فرما رہے ہیں اس لیے کہ اس کی صلاحیت اجاگر ہو جائے شجاعت صبر کا جوہر سامنے آ جائے اور ہم بتا سکے کہ میرے بندے کے اندر کیا جوہر تھا اور فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ دنیا یہاں جینا نہیں ہے کوئی یہاں جینے کے لئے نہیں آیا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں مجلس اس طرح نہیں پڑھا ہوں میں صاحب توجہ رکھیے گا شاید کوئی نئی بات ہو یہ دنیا کسی کے لئے جینے کی جگہ نہیں ہے اگر جینے کی جگہ ہوتی تو موت کیوں آتی اس لیے کہ سب کے اندر جینے کی تمنہ ہے لا تمنہ تو اسی نے ڈالی ہے توجہ ہے آپ جب تمنہ ہے جینے کی تو پھر اس کے معنی زندگی بھی کہیں اور ہوگی غور فرما رہا یہ جب جینے کی تمنہ آپ کی خود تو نہیں پیدا کی گئی ہے یہ جو پروڈکٹ آپ نے بنایا ہے آپ نے تو نہیں بنایا توجہ ہوئی بچہ آپ کا ہے مگر صلاحیتیں تو اس رب حقیقی کی ہیں آپ نے اپنا وجود تو خود نہیں بنایا جس نے وہ بنایا ہے اسی نے جینے کی تمنہ پوشیدہ کی ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ زندگی بھی کہیں اور ہے ہے یا نہیں اس لیے کہ جب بچپنا گزرتا ہے جوانی گزرتی ہے جیسے جیسے بڑا پا آتا ہے جیسے جیسے لگتا ہے کہ اب تو سب سیکھ گئے ہم اب تو جینہ آ گیا اب تو ہم کچھ سمجھدار ہو گئے لیکن جیسے ہی سمجھدار ہوتے ہیں ویسے ہی موت آ جاتی ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے جیسے ہی لگتا ہے کہ اب جینہ آ گیا ساٹھ برس کا انسان ستر برس کا ہو اسی برس کا ہو جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ اب تو کچھ جینہ آ گیا ویسے ہی موت آ جاتی ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے عزیزوں اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے حیاتِ طیبہ کہیں اور ہے زندگی کہیں اور ہے حیاتِ آبدی کہیں اور ہے سلوات پڑے محمد و عالمات دوہر فرمارا ہے آپ اس لیے کہ عام انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے کیوں ڈرتا ہے موت سے انسان کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرے گا جب بچے سکول جاتے ہیں تو کون سے بچے چاہتے ہیں کہ چھٹی نہ ہو اور کون چاہتا ہے کہ چھٹی ہو جائے اور فرما رہے ہیں ایک ہی ماں باپ کے دو بچے ہیں ماں باپ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں لباس صاف پہنایا ہے سترہ پہنایا ہے طبیج لباس ہے پاک و پاکیزہ لباس ہے اور ہم تمہیں مدرسہ بھیج رہے ہیں اسکول بھیج رہے ہیں اور اس بات کا ہمہ وقت یہ خیال رکھنا کہ تمہارے اس پاکیزہ لباس پر کہیں بھی دھپا نہ آئے کہیں بھی کوئی نجازت نہ لگے کہیں کوئی کسافت کا ڈھپا نہ آئے اور جو اس کی ریایت کرے گا جو اس کی پابندی صبح سے شام تک کرے گا جو بچے اپنے ماں باپ کا کہام آنے گا شام کو واپس آنے کے بعد گھر آنے کے بعد اسے انام اور اکرام دیا جائے گا دونوں بچے اسکول گئے ایک بچے نے اپنے ماں باپ کا کہا فراموش کر دیا اور لباس کو کسیف کر دیا اور ایک بچے نے ہمہ وقت اپنے والدین کا کہا یاد رکھا ہر لمحہ اس خیال میں رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لباس مہمیلا ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کسافت لگ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاکو پاکیزہ لباس نجس ہو جائے کہ وہ دونوں بچوں کی کیفیت میں فرق ہے جیسے جیسے سورج جھل رہا ہے دونوں سورج کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں جس بچے نے اپنے لباس کو میلا کر دیا ہے وہ بار بار سورج کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش دن اور لمبا ہو جاتا دن اور لمبا ہو جاتا مجھے ماں باپ کے پاس نہ جانا پڑتا کہ کہیں مجھے سزا نہ مل جائے مگر جس بچے نے ہما وقت یہ خیال رکھا ہے کہ میرا لباس پاک رہے صاف رہے پاکیزہ رہے وہ ہر لمحہ چاہتا ہے اے کاش یہ سورج جلدی ڈوب جائے جلدی سے جا کے والدین کے پاس انام اور اکرام حاصل ہو سکے ہمیں سلوات پڑے محمد والے محمد غور فرما رہے عزیزوں قرآن مجید میں بھری ہی آئیتیں کاش کیا آپ قرآن کا نرجمہ بیٹھ کے اس قدر پڑھتے کہ جیسے کوئی سخت امتحان دینا ہے شوق اور ذوق کے امتحان کے ساتھ پڑھتے تو آپ کبھی نہ کہتے کلو نفس زائقت الموت کہنے کے بعد در لگنے لگتا کیوں آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے موت در قرآن قیامت در قرآن پوری کتاب انہوں نے قیامت کے بارے میں لکھی ہے اس آیت کے ذہل میں کہتے ہیں کلو نفس زائقت الموت کے بارے میں کیا مطلب ہے اس کا سنتے رہتے ہیں نا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو ڈر لگتی ہے نا ہے نا ڈر لگتی ہے نہیں یہ اسی طرح کی ڈر ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں راجعوں کوئی دوسرا چلا جائے گا ہم نہیں جائیں گے اگر ہمارا جانے کا یقین ہوتا تو اس دنیا میں بے عملی کیوں پائی جاتی ہے اس کے معنی یقین نہیں ہے کہ جانا ہے جانے والا چلا گیا راجعون مگر تھا یہ راجعون ہمارے ہی لئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم خود اقرار کر رہے گی ہمیں اس کی طرف جانا ہے ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے گوھر فرما رہے ہیں تو موت کا مزہ چکھنے کے لئے توجہ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں سامنے دسترخان پر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اسے چکھ لیجئے ٹھیک ہے اس آیت کی تفسیر آپ سمجھ کے جائیے گا دسترخان پر کچھ چیزیں رکھی نہیں ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے آپ سے کہا جا رہا ہے دسترخان پر جو چیزیں رکھی ہیں اسے چکھ لیجئے تو یہ بتائیے کہ وہ چیز ختم ہوگی جسے چکھا جائے گا یا آپ ختم ہو جائیں گے توجہ نہیں کیا آپ کو جو چکھے گا وہ ختم ہو جائے گا وہ فنا ہو جائے گا وہ نابود ہو جائے گا یا جو چیز چکھی جا رہی ہے تو آیت کیا کہہ رہی ہے قرآن کی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو نفس باقی رہے گا موت ختم ہو جائے گی موت ختم ہو جائے گی اسے حیاتِ عبدی نصیب ہو جائے گی اور فرمارے ہیں اس لئے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے موت پیدا ہی نہیں کی ہے کاش کی اس جملے پہ توجہ ہو جائے گا موت پیدا ہی نہیں کی اللہ نے موت کسے کہتے ہیں فنا نابودی آدم محض اور یہ قافلہ بشریت متحرک ہے اور فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حرکت جب شروع ہو جائے تو جب تک وہ حدف تک نہ پہنچ جائے تو اس کے درمیان نابودی فنا اور آدم محال ہے کاش کیا اب اس جملے کو سمجھ جاتے ہیں پھر میں دور آ رہا ہوں توجہ کیجئے متحرک جب تک مقصد تک نہ پہنچ جائے اس سے پہلے اس کے درمیان نابودی فنا آدم محال ہے اس لئے یہ حرکت تب تک تمام ہی نہیں ہو دی جب تک کہ وہ حدف تک نہ پہنچ جائے تو جب ایک بار اللہ نے حیات عطا کر دی اور اس حیات میں حرکت پیدا کر دی ہے ماں کے شکم میں رکھا پھر اس دنیا میں منتقل کیا اس دنیا سے عالم برزخ میں انتخال ہے عالم برزخ سے روز قیامت برود ہے روز قیامت سے روز بہشت برود ہے تو پھر آدم اور فنا کہاں ہے آدم اور فنا کہاں ہے کیا آپ بچے سے کہہ سکتے ہیں جو بیٹ میں بچہ پل رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں جب آو گے تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی موت تمام ہو گئی جب اس دنیا میں آئے گا تو موت تمام ہو گئی موت آگئی نہیں نا اس دنیا کے بنسبت صرف یہ لفظ موت نسبی ہے اس دنیا کے بنسبت موت ہے مگر اس دنیا کی بنسبت اسے حیات عطا ہو گئی ہے اور اسی طرح سے عزیزوں جب اس دنیا میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو بس نسبتا کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں موت آگئی ہے مگر وہاں حیات آخرت حقا ہو جاتی ہے سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہ نے موت نہیں پیدا کی ہے اس جملے کو یاد رکھیے گا کیوں اس لئے کہ اس کی صفت میں یہ چیز آتا ہے اس کی ساتھ پروردگار میں اس کے صفات سبودیہ میں ہائی ہونا شامل ہے توجہ رکھیے گا اس لئے کہ اس دنیا میں ایک ہے مکان ایک ہے مکی یہ تو بس ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھ سے روز میرے مکان میں ملتے رہے ایک دن میں اگر اپنے مکان میں نہ ملوں تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں قرآن مجید نے اس موت کے موضوع کو کس قدر دل آوے اس طریقے سے بیان دیا ہے دل آوے اس طریقے سے کہ اگر آپ اس میں غرگ ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ اس قید خانے طبیعت آلم طبیعت سے نکل کر انسان عالمِ روحہ عالمِ ارواح میں پرواز کر جائے غر فرما رہے ہیں اس دنیا میں ایک ہے مکان ایک ہے مکی اب میرا مکان ہے اور میں ہوں آپ روز مجھ سے ملتے رہے میرے مکان میں ایک دن آپ آئے اور میں اپنے مکان میں نہیں ملا تو آپ کیا کہیں گے تفزیر صافہ نہ ہو گئے خنم ہو گئے نابود ہو گئے نہیں نا کیا مکان میں نہ ملنا صرف اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات فنا ہو گئی نہیں اگر کسی چیز کا یقین ہے آپ کو تو قانون استثاب یہ کہتا ہے کہ جب تک کسی چیز کا یقین ہو جائے آپ کو آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کی سانسیں چل رہی ہیں روح اس کے اندر ہے تو روح کا جب یقین ہے تو جب تک روح کے فنا ہونے کے ثبوت نہ مل جائے تب تک آپ روح کے فنا ہونے کا اطلاق کیسے لگا سکتے ہیں توجہ ہے آپ کی تو جب تک میرے مکان کے علاوہ کہیں میری میت نہ مل جائے تو آپ کیسے میرے فنا ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں کہاں نہیں لگا سکتے تو پھر جب روح نکل جاتی ہے دیکھیں ایک چیز اور یاد رکھیجی یہ جو نام رکھا جاتا ہے ہر شخص کا یہ اس جسم کا نام نہیں رکھا جاتا ہے غور فرمارے ہیں اس لیے کہ اگر آپ یہ دس لاشیں یہاں رکھی ہو تو آپ کیا کہیں گے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں فلا کا انتقال ہو گیا ان کی لاش ہے ان کا جنازہ ہے ان کی میت ہے یہ ان کی کس کو آپ کہہ رہے ہیں سوچھو ہے آپ یعنی جب تک جسم میں روح باقی تھی آپ سب کو الگ الگ نام سے پکار رہے تھے جیسے ہی روح جسم سے جدہ ہوئی اب آپ نے سب کا ایک نام رکھ دیا کہ اب وہ کہاں ان کی لاش ہے ان کی میت ہے ان کا جنازہ ہے جب تک روح باقی تھی تب تک تو آپ نام لے کر پکار رہے تھے اب دس لاشیں رکھی ہیں اب سب کا ایک نام ہو گیا دس لاشیں ہیں مگر نام سے نہیں پکار رہے ہیں آپ لاش میت جنازہ سب کا ایک نام ہو گیا کہ یہ کیوں ہے کہ اس لیے کہ نسبت تبدی جاتی ہے جب دو چیزیں ہوتی ہیں ان کا مکان ان کی کتاب ان کا قلام ان کی میت کس کو کہہ رہے ہیں اس کے معنی ہے کہ صاحب جسم کوئی اور تھا صاحب جسم کوئی اور تھا جو چلا جائے صاحب لاش اس کی رکھی سلوات پڑھے محمد والا بہت فرما رہے ہیں تو یہ پروردگار عالم نے صرف ایک حرکت رکھی ہے عالم بشری میں کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں آتا ہے دوسرے عالم سے دیسرے عالم میں چلا جاتا ہے تو جب تک یہ حرکت جاری رہے گی تب تک اس حرکت کے درمیان فلا عدم نابودی کا تصور نہیں ہے توجہ ہے آپ کی بات واضح ہے نا اب ایک سوال یہاں پر نوجوانوں کے لئے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں حرکت ہو رہی ہے ایک ہی زندگی ہے منتقل ہو رہی ہے توجہ ہے تو کیا یہ عقیدہ تناسخ نہیں ہے عقیدہ تناسخ کے معنی کیا ہے نوجوانوں سے خاص توجہ جسے پنر جنم کہتے ہیں تو کیا یہ پنر جنم کے عقیدے سے مشابہ نہیں ہے جنم کہتے ہیں ایک زندگی مل دوسری زندگی مل تیسری زندگی مل سوال ہے یا نہیں اور عقیدہ تشیع یہ کہتا ہے شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جو جنم ہوتا ہے جو پیدائش ہوتی ہے ایک جنم پہلے جنم کا نتیجہ ہے یہی ہے نا پہلے جنم میں جو انسان نے عمل کیا اسی کے مطابق اسے دوسرے جنم میں زندگی دے دی جائے گی یہی پہلے پہلی زندگی میں جو اس نے عمل کیے ہے اسی کے مطابق اسے دوسری زندگی دی جائے گی مثلا ایک زندگی میں اس نے برے عمل کیے ہے تو اسے دوسری زندگی میں جانور بنا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک زندگی میں اس نے اچھا عمل کیا ہے تو اسے دوسری زندگی میں کسی اچھے خاندان میں پیدا کر دیا جائے گا پھر دوسری زندگی میں اس نے اچھا عمل کیا تو اسے اچھا پیدا کیا جائے گا یہی ہے نازلی دے تصمت نہ سن ایک جنم ہوگا اسی کے ایک آرڈنگ دوسرا جنم دوسرے ایک آرڈنگ دیسرا جنم اچھا عقید تشیعیو کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں کی شکر میں رہا پھر یہاں زندگی ہے آپ نے کہا یہاں موت نہیں ہے پھر دوسری زندگی ہے تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے توجہ رہے تناس و کا عقیدہ یہ ہے عزیز کہ ایک جنم میں جو عمل کرے گا اسی کے ایک آرڈنگ اسے دوسرا جنم دیا جائے گا تو اب اس کے باطل کرنے کے لئے اہل تشیعیو کے علماء کا ایک سوال بس یہ ہے اس عقیدہ کو رج کرنے کے لئے یہ بتائیے کہ یہ جو پہلا عمل دیا گیا ہے یہ جو پہلی زندگی عطا کی گئی ہے پہلی زندگی عطا کی گئی ہے جس میں آپ عمل کریں گے تو اس کے ایک آرڈنگ دوسری زندگی ملے گی تو دوسری اور تیسری تو سمجھ میں آتی ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو پہلی زندگی آپ کو اچھی دے دی گئی ہے یہ کس زندگی کے نتیجے میں دی گئی ہے تو جب پہلی زندگی کا بدلہ نظر نہیں آتا تو پھر اور زندگی وں کا رد و بدل کیسے صحیح ہو سکتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد گوھر فرمار رہا یہ عالم میں تبدیلی نہیں ہے ہمارے یہ نہیں ہے کہ ایک زندگی آئی دوسری زندگی ملی دوسری زندگی نہیں ایک ہی زندگی ہے مگر عالم میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے زندگی ایک ہے ماں کے شکم سے جب آ گیا یہاں تو وہاں نہیں جائے گا عالم میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے اور ہر بالا عالم پہلے والے عالم سے کمال دنیا میں آیا تو وہاں سے بڑی زندگی تھی مگر یہ زندگی دنیا حقیر ہے بست ہے عالم برزخ کے مقابلے میں تو جب عالم برزخ میں جائے گا تو یہ زندگی حقیر ہو جائے گی غور فرمانا ہے عزیز اس لئے اس زندگی کو زیادہ دل بستگی نہ کریے یہ صرف حیات تیبہ وہی نصیب ہوگی یہ جو زندگی ہے یہ صرف کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے قرآن مدید کی آیت ہے سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں ہے جانا کہیں اور ہے زندگی کہیں اور ہے بس میں نے بات تمام کر دی انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی روح کیسے پیدا ہوتی ہے جسم کی کیا ضرورت ہوتی ہے روح جسم سے پہلے پیدا ہوتی ہے یا جسم کے بات پیدا ہوتی ہے یا جسم کے ساتھ روح پیدا ہوتی ہے یہ سب سوالات ہیں اور اس کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کی جو حالات مدن نظر ہیں میں بات کو مسئل تمام کر دوں بات مختصر یہ ملہ صدرہ کا نظریہ ہے اس کے اس بات کے لئے کہ روح پیدا کیسے ہوتی ہے جسم میں اور فرمارے اور کیا ضرورت ہے جسم مادی کی روح کو پیدا کرنے کے لئے اور وہاں کی زندگی وہ جو عالم برزخ ہے اس کے بعد کی جو زندگی حیات بہیش رہے وہ بھی یہی پیدا ہوگی اور فرمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی جنت میں جا کے قبضہ کرنے گے ایسا نہیں ہوگا ہر شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے گا ہر شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے گا جو میں نے کہی تی سور سافات کی تلاوت کرتے رہی گا اور پھر دیکھئے گا کہ اپنا مقام کہاں ہے توجہ ہے تجربے سے گزریے گا تو بتائیے گا کیا ہوا کہ یہاں کی زندگی چھوٹی ہے یا وہاں کی زندگی یہاں کا مقام بڑا ہے یا وہاں کا یہ سب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مگر کھلی ہوئی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا جب دن گزرے گا اس کی اطاعت میں اور آنکھ جب بند ہو جائے گی تو وہ مندر نظر آنے لگیں جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ آوازیں سنائی دینے لگیں جو ان ماندی کانوں سے سنائی نہیں دیتے عزیز آج ہر درخ سے آواز آ رہی ہے انالحق 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 مگر موسیٰ جیسے کان نہیں جو ان آوازوں کو سن سکے آپ کیا سمجھتے ہیں آج آوازیں نہیں آ رہی ہیں ہر درخ سے آواز آ رہی ہے عارف یہ کہتا ہے کہ تم خدا کو تلاشتے ہو اور پوچھتے ہو کہ خدا کہاں ہے فلساب یہ کہتا ہے کہ خدا ہے کہاں اس کے وجود کی دلیل تلاشتا ہے برے عارفان جز خدا ہیج نیست رہے عقل جز پیچ در پیچ نیست اگر عقل سے خدا کو تلاش ہوگے تو پیچ در پیچ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا مگر اپنے تذکیہ نفس کے ذریعے سے اگر تلاش ہوگے گناہوں کی پاکیز کی سے تلاش ہوگے گناہوں کو ترک کرتے چلے جاؤگے توبہ اور استغفار کے پانی سے اپنی زندگی کو پاکیزہ کرتے چلے جاؤگے تو ہر طرف خدا کہ ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا مگر عارف یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ہر طرف خدا ہی نظر آتا ہے خدا کے علاوہ اس کائنات میں کچھ نظر ہی نہیں آتا سلوات پڑے محمد وآلہ بس میں نے بات تمام کر دی ایک جملہ جو میں نے کہا اللہ نے موت بیدا نہیں کی ہے توجہ ہے اس جملے پر اسے یاد رکھی گا کیوں اس لئے عزیزوں کہ یہ عالم بشریت یہ جو کاروان بشریت ہے یہ متحرک ہے ٹھیک ہے درحال حرکت ہے اور اس حرکت کے قانون میں فنا عدم محال ہے ٹھیک ہے اور اس ذات پروردگار کیوں نہیں موت پیدا کی بس رفت مسائل بات تمام کر نہیں کیوں نہیں موت پیدا کی اس لئے عزیز ہوں کیوں ذات پروردگار نے جس طرح سے شر نہیں پیدا کیا بس اب بات تمام ہو گئی کیوں اس لئے کہ وہ خیر محض ہے وہ محض خیر ہے اللہ نے شر پیدا ہی نہیں کیا ہے کیوں اس لئے کی وہ خیر محض ہے اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے موت نہیں پیدا کی کیوں اس لئے کہ اس کے صفات ثبوتیہ میں میت کا کہی دخل نہیں آئے کاش کہ آپ توجہ کر لے جائیے تو درجہ اول کی دینیات کا سبق ہے گوھر فرما رہے ہیں آپ یہ چودہ اور پانچوان درس ہے درجہ اول کی دینیات میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پڑھایا جاتا ہے نا صفات سلبیہ یعنی وہ چیزیں جو خدا میں نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے صفات ثبوتیہ یعنی وہ چیزیں جو اللہ میں پائی جاتی ہے کیا کیا پائی جاتی ہے وہ متقلم ہے وہ قادر سات آٹھ چیزیں ہیں نا صفات ثبوتیہ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان سات آٹھ چیزوں میں کہیں آپ نے پایا کہ وہ میت ہے خدا موت ہے نہیں مگر اس کے پر خلاف کچھ صفات ہو یا نہ ہو مگر ان صفات ثبوتیہ میں ایک صفات موجود ہے کہ وہ خدا ہی ہے ہی اور ہمیشہ رہے گا اسی لئے حضیزوں اگر وہ ہی ہے تو اس نے موت کو نہیں پیدا کیا ہے وہ میت نہیں ہے اس لئے اس نے موت کو نہیں پیدا کیا ہے کیوں اس لئے کہ وہ ہی ہے اس نے زندگی جعوید پیدا کیا ہے کیونکہ وہ ہی اور قیوم ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اس لئے اس نے زندگی جعوید پیدا کی ہے سلوات پڑے محمد والے والے گھر فرمانے بس بس میں نے بات تمام کر دی عزیزوں مگر جو بات میں نے شروع کی تھی کہ جب اس دنیا میں تعلقات پیدا کیے گئے ماں باپ کا رشتہ منایا گیا باپ بیٹے کا رشتہ بنایا گیا تو اس رشتے کے جو فاصلے ہوتے ہیں اس کی جدائی بہت تکلیم دیتی ہے بس اتنی سی بات ہے نا اور میں نے جو بات کہی تھی کہ ہر شخص اپنی جنت میں جائے گا اس کا ایک آسان سا نسخہ یقی ہے کہ اگر انسان ہر لمحہ یہ پڑھتا رہے سبحان اللہ بل حمد اللہ بلا الہ اللہ تو یہاں بیٹھ آخرت آخرت عالم بحیش کے میدان میں اس کے لیے چار درخت اگ جاتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر چاہے تو اپنے جنت کے باغ تیار کر سکتا ہے یہ حدیث ہے روایت سبحان اللہ ہے تو دو چیزیں ملیں آپ سور سافات پڑھنا ہے اور تسبیعات اربعہ پڑھتے رہیں گے آپ آپ کے جنت میں باغات لگتے چلے جائیں گے بشرتے کی گناہ کر کے ان باغات میں آگ نہ لگا دیں اس لئے کہ جنت کو بنانا تو آسان ہے مگر بچانا بہت مشکل ہے غور فرما رہے آپ اسے بچانا بہت مشکل ہے جنت یہی بنتی چلی جائے گی آپ ذکر کریے اپنی مسئلت پہ بیٹھ کیا شان ہے ہم نے بنی آدم کو کیا شان عطا کی ہے وہ ذکر کرتا ہے اور فرشنے وہاں مزدوری کر رہے ہیں حدیث ہے کہ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا وہاں ایک چاندی کی اٹھ رکھ بھی گئی ایک ہم جب ذکر کرتے ہیں تو کسی کو تاجب نہیں ہوتا کہ ہم ذکر کرے اور فرشتہ مزدوری کیسے کر سکتا گھر فرما رہے ہیں مگر کچھ زبات مقدسہ کے لیے اگر فرشتہ جھولا جھولائے چکیاں چلائے تو تاجب ہوتا ہے کجا ہم کجا وہ آپ کو اس پہ تاجب نہیں ہوا کہ ہماری زبان اور ہم کیا مگر اللہ نے انسان کو بنی آدم کو یہ عزاز بکشا ہے کہ اگر آپ نے صدق دل سے ایک بار سبحان اللہ کہا وہاں باغات تیار ہو رہے بہت فرما رہے بس میں نے بات تمام کر دی عزیز اور یہ جو ذکر ہے اس کا بہت عجر ہے آپ جس مجلس کے لئے مخصوصا یہاں بیٹھے ہیں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں اور حمد اٹھا رہا ہوں کہ میں کیسے لاؤں مذبات تمام ہو گئے جہاں حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے آیت اللہ امین نے بھوری کتاب لکھی ہے خود سازی جوانوں کو پڑھنے کی ضرورت خود سازی خود کو سوار نہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو عجر اللہ عطا کرتا ہے وہ کس عمل پر ایک تو یہی ہے آسان نسخہ کہ اگر آپ تسبیعت اربع پڑھتے رہیں گے اور سب سے زیادہ جو عجر ہے وہ وہی جو میں نے بات شروع کی تھی باپ اور بیٹے کا اس دنیا میں رشتہ کوئی بیٹا کسی باپ کے سامنے جب کوئی بیٹا گزر جائے اور اس کا باپ جب صبر کر لے جائے تو اللہ نے اس کا بہت زیادہ عجر رکھا حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے بہت عجیب مندل ہے کچھ عمال جہاں بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا تو تمہیں بہت عجر ملے گا مگر عزیز عجیب مندل ہے یہ کرنا یہ پڑنا تو خود اختیاری آزمائش ہے نا مگر باپ کے سامنے فرزد کا گزر جانا تو بے اختیاری آزمائش یہ تو آزمائش وہ ہے جسے اللہ آزمائش لینا چاہے گا ہے نا غور فرما رہے ہیں آپ مجھے یہاں نہیں کہنا چاہئے مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جدائی اور محبت اور جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے بیچہ نہیں پڑتی چلی جائے گی اس لئے کہ میرے ایک استاد ہے ایراد میں مجھے انہوں نے پڑھایا تھا ان کا ایک پہلا بیٹا ہوا تھا اور بیٹا جب پہلا ہوا ایران میں تو دوسرے ہی تیسرے نے پہلا بیٹا تھا بیٹے کا انتقال ہو گیا دس برس بعد انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی میرے گھر آئے اور میرے بیٹے کو جب دیکھا انہوں نے تو بڑے غور سے دیکھتے مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا تو بتانے لگے کہ ابھی تو میری دو بیٹیا ہیں مگر ان دو بیٹیوں کے پہلے میرا ایک بیٹا تھا اور جب گوا تھا تو دوسرے دن گزر گیا تھا اس وقت کو اتنا احساس نہیں ہوا تھا مگر اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو بات دن میں آتی ہے کہ اب اتنا بڑا ہوتا اب اتنا بڑا ہوتا اب میرا بیٹا اتنا بڑا ہوتا اب یہ کیفیت باہ بھی سمجھ سکتا اب یہ کیفیت ماں ہی سمجھ سکتی ہے اس لئے کی ماں کا رشتہ تو اور زیادہ ہوتا ہے نا وہ نو مہینے کے بعد بھی اگر ایک دن کے بعد بھی پیدائش کے بعد بچہ گزر جائے تو ماں کے لئے بہت شاہد گزر تھا ممکن نہیں کہ اسے بولا دیا جائے مگر میں بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ قابل مبارک بات وہ صبر کی مدل جس کے لئے قرآن مجید کہہ رہا ہم ضرور بزرور تکاری آزمائش کریں گے کبھی مال کے نقصان کے ذریعے سے کبھی جان کے نقصان کے ذریعے سے اور جو لوگ ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں بس بات تمام ہو گئی اس صبر کی بہت جزا ہے اللہ کہہ رہا ان لوگوں کو بشارت دے لو جو لوگ اس مصیبت اور آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت عطا کی گئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لئے ہیں اور اس ہی کی طرف چلے جا رہے ہیں اس لئے کہ یہ دنیا جہاں ٹھہرا ہو نہیں ہے منزل کہیں اور ہے اس منزل پر درسگاہ کربلا میں صرف تسلی کے لئے دو جملے بس کہہ دوں کہ ہر منزل دسگاہ کربلا میں موجود ہے ہے یا نہیں کہ وہ ساتھ امام حسین علیہ السلام اگر انہوں نے اپنے بھتیجے کو تیرہ چودہ پرس کا اسے کیا کہیں گے آپ جوان بچہ نوجوان کیا اچھی عمر ہوتی اور اس بچے کو کوئی چچا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہوتا ہوا نہیں آج کی مسئیبت میں سب شریک ہے نا باپ بھی ہے ماں بھی ہے چچا بھی ہے بڑے باپ بھی سب موجود ہے سب رو رہا ہے اور ہم سب اس میں شامل ہے میرا بیٹا اس بچے کو یاد کر رہا ہے اس بچے کے جانے کے بعد ہی دوسرے دن میرے بیٹے لکار اموت ہمارے ساتھ کھیلتے تھے اس لئے یہ غم سب کے لئے برابر مگر سب کے لئے اور تسلی کے لئے بس وہی منظر نظر آتا ہے کہ چھب آخر وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز دی حل من ناصر یل سر نام ہے کوئی میری مدد کے لئے تو جب خیام حسین میں کوئی نہ بچا عزیزوں باپ کے لئے فقر کا مقام ہے شکر کا مقام ہے صبر کے ساتھ ساتھ فقر کا مقام ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو اپنے ماباب کے لئے شافی محشر بن کے آئے گا حدیثوں میں موجود ہے یہ تسلی کے لئے بہت بڑا جملہ ہے کہ ایسے فرزن اپنے ماباب کے لئے شافی محشر بن کے آئیں گے اور جنت کے دروازے پر کھڑے رہیں گے جب زک میرے بابا جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تب میں جنت میں داخل نہیں ہو عزیزوں بس حسین پر وہ مسئی بتائی جب امام نے حواز دی تو چھے مہینے کا بچہ ہے جس نے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرایا امام قریب آئے بچے کو ہاتھ میں لیا میدان کربلا میں گئے آزاد آروں آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام نے جلدی ہوئی زمین پہ اب یہاں اگر امام نہ کہو ایک باپ نے اپنے چھ مہینے کے بیٹے کو آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے مگر ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی بانگ لی تھی جب اسماعیل کو زبا کر رہے تھے مگر یہاں حسین کی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں آئے جیسے جلتی زمین پر رکھا باپ کے سامنے تین پل کا تین چلا تیر ایسا تھا جس سے بڑے بڑے جانوار نہر کیے جاتے تھے ارے علی اس گھر کا گلا چدا امام نے بچے کو آگوش ملیا باپ نے بیٹے کو گود میں اٹھایا خون کا بوارہ جاری ہے اب آگا سایا کیا اب عجیب کیفیت ہے ارے باپ اب ماں کے خریب کیسے جائے یہ کیفیت کیا ہوتی ہے یہ وہی جان زکتا ہے اب ماں کے پاس کیسے جائے یہ باپ کیسے جائے آزادار یہی تو وجہ تھی جیسے جیسے خیمے کے قریب آتے تھے جناب رب آپ کو بکار نہ چاہتے تھے جب خیمے کے پاس آتے تھے تو زبان پہ بس وہی رضا اور تسلیم کا ایک جملہ ہوتا تھا انہ لیلہ و انہ الی راج اون بس خیمے سے قدم پیچھے بڑھایا رزم بقضائے ہی و تسلیم اللہ امرے پھر خیمے کی طرف جاتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں پھر قدم لے جاتے ہیں ارے جب ساتھ بار آئے اے رباب اپنے بچے کو لے جا ارے رباب سے پہلے سکینہ اے بابا ارے بھئیہ کو پانی پھلا لائے بس اس اے ابا قداب نہ نایا سکینہ بچاڑے کھا کے گری بس رباب آئی رباب نے بس اتنا کہا خون مرا کرتا بس ماں نے یہی کہا اے بیٹا یا بنی یا ام اس لکا یو نہ رو اے میرے بیٹے تیری عمر کے تو جانور بھی نہر نہیں کیے جاتے ارے بس میں اس بچے کے والدین کی تسلی کے لیے بس ایک جملہ کہوں اے بھائی بس اتنا کافی ہے ارے حسیزوں اے حسیداروں جب حسین واپس گئے ارے کربلا سے کوفا یہ قافلہ جب گیا اور واپس واپس آیا ہے جب واپس یہ قافلہ آیا ہے تو ایک مرتبہ ہاں زاداروں دو بچیاں بھی موجود ہے نا اس بیٹے کی اس بچے کی دو بہنیں موجود ہیں ہاں زاداروں ماں باپ کی تسلی کے لیے دو بچے موجود ہیں مگر زاداروں رباب کی یہ مسیبتی کہ سکینہ زندہ نے شام میں چھوٹ گئی علی اسغر کربلا میں چھوٹا جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا ہے قبر حسین سے لپتی رباب بیٹھی ہوئی ہے زینب آتی ہے اے رباب قافلہ واپس مدینہ جا رہا ہے تو رباب نے زینب سے یہی کہا اے زینب اب رباب مدینہ جا کے کیا کرے گی ارے میری سکینہ زندان شام میں چھوٹی میرا بیٹا حلی اصغار کربلا میں میرا سہار بجڑ گیا حسین کی لار میرے دون قدل مو 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 اللہ و انا ای راجعون رزن بقضائی و تسلیم اللہ عمر پروردگارہ ہماری ذکر کو قبول فرماؤ پروردگارہ ہمارے آسوؤں کو رمال شہزادی فاطمہ تزہرہ میں جگہ عنایت فرماؤ پروردگارہ واسطہ چار دماؤ سنو علم السلام کا ہم سب کی گناہ کو معاف فرماؤں پروردگارہ واسطہ بیمار کربلہ علیہ سلام کا جو لوگ بیمار انہ شفائی کی عطا فرماؤں پروردگارہ بیمار بیمار بیمار